السلام علیکم حضرت جی میں آپ کا مرید حسین بول رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا آگے بہت دل دکھی ہے تو آپ کو دیکھ کے ہمارے دکھی دلوں کو بہت سارا مل گیا اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ میرا ایک سوال تھا کہ آپ یہ تلیم کریں کہ توبہ کرنے کا کون سب کے ایکسنل طریقہ ہے توبہ کرنے کا توبہ کر کے پھر دعا کی جائے دوسرا میرے لئے خاص دعا کریں میرے لئے تو میرا پروٹیکشن نہیں ہوتی سارا دن کو کام نکلتا نہیں ہے طبیعت پر سستی رہتی ہے کہلی رہتی ہے تو کام اتنا نکلتا رہی اس کے لئے بھی دعا کر دیں بہت سلام علیکم اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ حسین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے برکتے دے آپ میرے مرید ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے میرے بزرگوں کا فیض آپ تک پہنچائے اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایسے اس وقت دل دکھی ہیں اور بدن پریشان ہیں اور اس وقت آپ ہمارے سامنے آگئے ہیں آپ ہمارے لئے بڑی تسلیو اتمنان بنے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے میں یہی سوچ کر آیا ہوں میں یہی سوچ کر آیا ہوں کہ اللہ میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں اور جو سب ہوسٹ ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پائے لاکڈن نیو یورک کے اندر خاص طور پر لاکڈن ہوا ہے نیو یورک خاص طور پر کرونا وائرس کے حملے سے سب سے زیادہ افیکٹ ہے ہر طرف جو ایک خاص قسم کی بیچینی اور پریشانی ہیں ہر طرف سنسان لوگ نظر آتے ہیں تو میں نے کہا یا اللہ میں بھی اگر ان لوگوں کے سامنے نہ آیا تو یہ تو ایسی آفت ہے یہ طفان نو کی طرح یا اللہ یہ تو پورے عالم کے اندر پھیلیوی ہے کونسی جگہ جو اس سے محفوظ ہے کونسا انسان ہے جو اس سے جو بچا ہوا ہے ہر انسان جو اس کے خوف سے ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے تو یا اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں ہی جا کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اس لئے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب میں پرگرام میں نہیں آتا تو بیچارے دکھی کلم کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہم تو رات بھر جاگتے رہے ہیں آدھی رات ہو گئی ہم جاگ رہے تھے کہ ہم جب مفتی صاحب کو دیکھیں گے پرگرام میں لیکن دیکھا تو آپ تو ریپیٹ پرگرام تھا آپ موجود نہیں تھے ہم تو دن بھر کے کام چھوڑ کر آپ کے لئے انتظار میں تھے دیکھا تو آپ کا پرگرام نہیں تھا تو مجھے وہ احساس اٹھا کے لے آیا کہ نہیں نہیں میں جا کے بیٹھتا ہوں اس وقت میرا دل بھی دکھی ہے اور دکھی دل کے ساتھ میں نے جمعہ بھی پڑھایا جمعہ کے بعد اجتماعی دعا بھی کی اور خدا کو بھی پکارا اور وہ لوگ جو کائنات کی مخلوق کو دکھی کرتے ہیں جو ظالم ظلم ڈھاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ دکھ انسانوں پر اتار رکھا ہے ان ظالموں کو بھی میں نے للکارا کہ ظلم سے باز آ جاؤ ظلم سے توبہ کر لو اس لئے کہ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قیر اتارا ہے کیونکہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے اللہ کو تمہارے گناہ جو تم کرتے ہو وہ بھی گوارہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ظلم کا جو گناہ ہے یہ اللہ کو گوارہ نہیں ہوتا اللہ کو یہ ظلم پسند نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ عدل عدل کو پسند کرتے ہیں تب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ کافر کافر بادشاہ عادل ہو تو اس کی حکومت کو اللہ تعالیٰ چلنے دیتے ہیں لیکن ظالم بادشاہ اگر مسلمان بھی ہو اللہ اس کے جیو ظلم کی حکومت کو چلنے نہیں دیتے لہذا کائنات انسانی میں جب بھی کوئی ظالم حکومتان کھڑا ہوا کوئی ظالم بادشاہ آیا بڑے بڑے شداد نمرود فیرون حامان بڑے بڑے جو آئے ہیں لیکن کسی کو اللہ نے ٹھہر نہیں نہیں دیا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے عبرت بنا دیا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے آج اگر چینہ کے لوگ جانوروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں امریکہ یورپ کی یہ دنیا اگر کسی بات پر کسی پر ظلم ڈھا رہی ہے انڈیا کے لوگ کسی پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو وہ ظلم جو اللہ تبارک وطالہ کو گوارہ نہیں ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ جو بھی ظالم ہے جو اجتبائی سطح پہ ہو انفرادی سطح پہ اپنے ظلم پر غور کرے ایک مسلمان اپنے جان پر بھی ظلم ڈھا سکتا ہے ایک استاد اپنے شاگردوں پر بھی ظلم ڈھا سکتا ہے ایک سربراہ ادارے کا اپنے طالب علموں پر بھی ظلم ڈھا سکتا ہے جو جس درجہ کا ظلم اس وقت کر رہا ہے اس ظلم سے فوراں توبہ تائب ہو جائے اور توبہ کا طریقہ جو آپ نے پوچھا بہت خوبصورت سوال کیا ہے واقعی انہی چیزوں کی ضرورت آج کے وقت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نمازِ توبہ کی نیت سے نفل پڑھیں دو رکعت دوسری رکعت میں دس مرتبہ قلو اللہ پڑھیں قلو اللہ پڑھیں صورت فاتحہ کے بعد یہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں سلام پھیر کے آپ نے ایک سو ایک دفعہ یا پانچ سو دفعہ استغفار پڑھیں استغفراللہ ربی من کل زنب وعتوبو علیہ یہ پڑھ لیں یا پڑھ لیں استغفراللہ اللذی لا الہ الہ الایو القیوم وعتوبو علیہ یہ پڑھ لیں یا پڑھ لیں حدیث میں آتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے یہ استغفار سو مرتبہ پڑھا بہت خوبصورت الفاظ ہے یہ آپ جو ہے وہ ایک سو ایک دفعہ پڑھ لیں یہ پڑھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں سچی ندامت کے ساتھ آپ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں یا اللہ میں نے جو جو گناہ کیا میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں سب سے پہلے ان گناہوں کو چھوڑ دے اور جو ہو چکے اس پر توبہ کر لے یا اللہ مجھے معافی مانگیں اور ایندہ نہ کرنے کا عظم کریں کہ یا اللہ دوبارہ میں نہیں کروں گا جو کیا ہے میں نے ایندہ نہیں کروں گا یا اللہ جو کیا تھا میں نے روک دیا چھوڑ دیا اور ایندہ میں نہیں کروں گا میں سب سے سچی توبہ کرتا ہوں ایندہ نہ کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالی سے عظم کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لے پس گر گر آ کے جتنا اللہ کیا کہ رو سے گروتا رہے سجدے میں گر کے روئے ہاتھ اٹھا کے روئے رونا نہ آئے تو حدیث میں آتا ہے فَإِلَّمْ تَبْقُوا فَتَابَقُوا اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بنا لو رونے جیسی شکل بنا لو تو رون جیسی شکل بنا لوگے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی رونے میں شمار کریں گے دیکھو آج مانگنے وال فقیر جب تم سے مانگتا ہے تو وہ رونے والی شکل بنا کے مانگتا ہے مو لٹکا لیتا ہے کر کے فریاد کر کے مانگتا ہے تو کوئی کہ ان فقیروں کو بھی مانگنا آتا ہے کہ مالک سے مانگنا کیسے ہے تو اس مملوک کو نہ آئے کہ اس مومن مالک سے کیسے مانگنا ہے بالکل ہاتھ اٹھا کے رونے جیسے شکل بنائیں اور رونے جیسے شکل بناو گے اللہ تبارک و تعالی واقعی رونا جو آپ کو عطا کر دیں گے دل آپ کو فگار ہوگا آنکھیں عشق بار ہوں گی اور اللہ کے آگے رویں گے اور ظاہر ہے کہ یہ وقت اسنا دکھی ہے یہ وقت میں سمجھاؤں میں سمجھتا ہوں وقت بھی دکھی ہے دکھ تو ہے یہ لیکن یہ اس وقت کا جو زمانہ پورے عالم کے اندر شب و روز اس وقت دکھی نظر آتے ہیں آسمان و زمین جو ہے وہ بالکل بیچین و دکھی نظر آتے ہیں اس وقت میں جب آپ روئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو کیسے رحم نہیں آئے گا ضرور ترس آئے گا اس طرح اس طریقے سے آپ توبہ کریں جب آپ اس طرح سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کی توبہ قبول کریں گے اور باقی آپ کا جو ہے یہ کہنا کہ آپ کے کام کاج کے حوالے سے جو پریشانی ہے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں یا لطیفو یا خبیرو یہ اللہ کے دو نام ہیں یا لطیفو یا خبیرو یہ ایک سو پچیس مرتبہ ایک سو پچیس مرتبہ یہ پڑھا کریں ایک سو پچیس مرتبہ یا لطیفو یا خبیرو پڑھیں اور پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں دعا رکھیں کہ یا اللہ جو میں چاہتا ہوں اس کو پورا کر دے آپ کے مالی معاملات ہیں آپ کی جسمانی معاملات ہیں آپ کے معاشی معاشرتی جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور یاد رکھیں جو بھی دعا مانگے وہ اس کو پچیس مرتبہ دورائے کریں آپ جب توبہ کریں گے توبہ کے وقت میں آپ جس گناہ سے توبہ مانگ رہے پچیس مرتبہ یہ عجیب نکتے کی بات ہے جس دعا کو آپ مختلف عنوان سے ٹوئنٹی فائی مرتبہ دورائے کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ گویا ہے کہ آپ نے آوزاری کا حق ادا کر دیا اور جب آوزاری کا حق بندہ آدھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جھولی کو یقین بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی ضرور بھر دیں گے تو پچیس مرتبہ کم سے کم جو ہے آپ مختلف عنوانوں سے اپنے مدہ کو اللہ کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے وہ اصل میں تمہارا رونا اس کو پسند آتا ہے اس لئے بہت رولاتا ہے وہ رولاتا ہے وہ چاہے تو آہات اٹھاتی آپ کو عطا کر دے لیکن وہ جب بندہ روتا ہے اور پچیس مرتبہ دورا دورا کے جب فریاد کرتا ہے تو اللہ کو بندے کا رونا جب پسند آتا ہے تو اللہ تھوڑی در رولاتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے جبکہ تم کہتے ہیں بندہ غافل ہوگا جبکہ بندہ تو اپنی فریاد کے لئے میرے دم نامن پکڑ کے رو رہا ہے فخر کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جھولی پر دیتا ہے تو پچیس مرتبہ اللہ سے دعا کیا کرو گگڑائے کرو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جھولی خالدین لٹائے گا